کسان اور اس کی پتنی کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور ان کی ایک بکری تھوڑی دور کھیت میں ہری بھری خاص چاہ رہی تھی پتی جی دیکھو پورس کی درف سے بہت زیادہ بادل اٹھ رہے ہیں ہمیں جلدی جلدی کام ختم کر کے گھر جانا ہوگا ہاں میں بیل گاڑی جوت لوں اور تم یہ چیزیں اکٹھی کرو کسان اور اس کی پتنی بیل گاڑی جوت کر گھر چلے جاتی ہیں جلدی جلدی میں انہیں خیال ہی نہیں رہتا کہ ان کی بکری کھیت میں ہی رہ گئی ہے بکری کا بھی جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے وہ تھوڑی دیر نیمے کرتی ہے مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا مالی کہاں چلا گیا اور مالکین بھی نہیں ہے مجھے تو گھر کے راستے کبھی نہیں معلوم میں کیسے گھر جاؤں گی بکری ایسے پریشان ہو جاتی ہے تھوڑی ہی دیر میں بارش بھی شروع ہو جاتی ہے بارش سے بجنے کے لیے بکری کبھی اس پیڑ کے نیچے کھڑی ہوتی تو کبھی اس پیڑ کے نیچے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے پھر بارش میں بھیگتی ہوئی بکری ایک دشا میں چلنے لگتی ہے وہ چلتی چلتی گھنے جنگل میں پہنچ جاتی ہے وہ زوروں سے میمے کر رہی تھی ماما یہ کس جیو کی آواز ہے ایسی بارش میں شاید کوئی مشکل میں ہوگا نہیں لیٹی یہ بکری کی آواز ہے بارش میں بکریوں ایسے ہی بولتی رہتی ہیں مگر ماما وہ پیچاری مشکل میں بھی ہو سکتی ہے میں جا کر دیکھتی ہوں اپنی ماما سے زد کر کے گھڑیاں باہر آتی ہے تھوڑی دور بکری کھڑی میمے کر رہی تھی گھڑیاں بکری کو آواز دیتی ہے بکری اوہ بکری یہاں آو میرے پاس بکری دوڑ کر گھڑیاں کے پیڑ کے نیچے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے مجھے بارش میں بھی کر تھنڈ لگ رہی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی مجھے کھانا جائے میری مدد کرو جڑیاں میری مدد کرو بکری کیا تم پیڑ پر چڑ سکتی ہو نہیں ابھی میری ماں مجھے پیڑ پر چڑنے کی ٹریننگ ہی دے رہی تھی کہ ماں کو مالک نے بیج دیا میں سیڑھی لے کر آتی ہوں پھر گھڑیاں گھر کی چھت سے سیڑھی اتار کر پیڑ کو لگاتی ہے اور بہت مشکی سے بکری سیڑھی چڑھ کر گھڑیاں تک پہنچ جاتی ہے اندر آجاؤ یہ گھر ہمارا ہی ہے ڈرتے ڈرتے وہ بکری گھر کے اندر چلی جاتی ہے گھڑیاں گھڑیاں بیٹی آپ اس بکری کو گھر کے اندر کیوں لے آئی ہو ماما اسے تھنڈ لگ رہی تھی ماما یہ بکری باری سے بھیگ چکی ہے اس آن مجھے کھیت میں بھول کر گھر چلا گیا میں رازتہ بھول کر کھنے جنگل میں آگے میں آپ کو دم نہیں کروں گی آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں ماما جڑیاں کو بھی بکری پر دیا آتی ہے اور اسے اپنے گھر میں رکھ لیتی ہے کیا آپ نے گھاس کھائی ہے ہاں میرا پیڑ بھرا ہوا ہے پھر وہ سب سو جاتی ہیں صبح ہو جاتی ہے باری شک گئی تھی بکری آپ پیڑ سے نیچے اُتر کر گھاس کھاؤ میں اور میری بیٹی دانہ لینے جا رہی ہیں پھر بکری پیڑ سے اُتر جاتی ہے گڑیاں سہیلی کیا آپ کے گھر میں مالٹی ہے ہاں مالٹی تو ہے تو وہ مالٹی لے کر آؤ اور میرا دودھ نکال لو پھر گڑیاں گھر سے بارٹی لے کر آتی ہے اور ماما چڑیاں بکری کا دودھ نکالتی ہے دیکھا دیکھا ماما میری دوست بکری نے مجھے پینے کو دودھ بھی دیا ہے ہاں گڑیاں بیٹی اتنے دودھ سے تو ہم دونوں کا پیٹ بھر جائے گا میں چاول دھون کر لاتی ہوں اور پھر رات کو ہم اس دودھ سے کھیر بنائیں گے مالک نے کبھی مجھے کھیر نہیں کھیلائی کیا آپ میرے دودھ کی بنی ہوئی کھیر مجھے بھی کھیلائیں گی ہاں کیوں نہیں آپ یہاں سے تازی تازی خاص کھاؤ اور ہم چاول لے کر آتی ہیں ماما چڑیاں چاول کا دانہ لینے جاتی ہے گڑیاں اپنی دوست بکری کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور بکری خاص چڑھنے لگتی ہے آپ کا نام کیا ہے نام مجھے کیا معلوم مالک مجھے بکری بکری کہہ کر ہی پوکارتا تھا تو ٹھیک ہے آج سے آپ کا نام بوری ہوا تم میری بوری بکری ہو بوری بوری بہت اچھا نام ہے اور کیا آپ کا نام گڑیاں ہے آپ کی ماما آپ کو گڑیاں کہہ کر پوکارتی ہیں ایسے دونوں میں خوب دوستی ہو جاتی ہے بکری گھاس چڑھتی چڑھتی آگے بھڑتی ہے آپ کو بہت آسانی ہے بھوجن کی کھوج میں دور دور تک نہیں جانا پڑتا خاص تو ہر جگہ سے ہی مل جاتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے مالک مجھے رسی سے باندھ کر رکھتا ہے کئی بار تو مجھے بھوک لگنے پر بھی چارہ نہیں ملتا میں یہاں بہت خوش ہوں یہاں ہر طرف ہری بھری خاص ہے اور مجھے میری دوست بھی مل گئی ہے کسان بھی اپنی بکری کو ہر جگہ ڈھونڈتا ہے اور تھکھار کر شام کو گھر چلا جاتا ہے سنیے جی ملی نہیں ہماری بکری کیا نہیں میں نے پاس پاس کے سارے کھیتوں میں دیکھا ہے مگر ہماری بکری مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی بکری تو گڑیا کے ساتھ مزے کر رہی تھی پھر سمیں گزرتا گیا بکری گڑیا کو ہر روز بالٹی بھڑ کے دودھ کی دیتی اور گڑیا اپنی بکری پر بیٹھ کر سارا جنگل گھومتی ایک دن گڑیا اپنی بکری پر بیٹھی ہوئی تھی اور بکری اپنے دھیان گھاس کھا رہی تھی کہ پیچھے سے کسان آ کر بکری کے گلے میں رسی ڈال لیتا ہے مل گئی مجھے میری بکری مل گئی گڑیا جلدی سے اڑ کر پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے چھوڑے مجھے مجھے آزاد کر دیں مجھے اسی جنگل میں جینے دیں مگر کسان بکری کی کہاں سننے والا تھا وہ بکری کی رسی کھینچ کر اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور گڑیا پیڑ پر بیٹھی روئے جا رہی تھی وہ کیا کر سکتی تھی گھر جا کر کسان بکری کو رسی سے باندھ دیتا ہے چھپ کر جاؤ بیٹی گڑیا وہ بکری جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئی ہے وہ کونسا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آئی تھی مگر ممہ وہ میری دوست بن گئی تھی میں اسے گھنٹوں باتیں کرتی تھی بیٹی انسان بہت لالچی ہوتا ہے وہ تمہاری اور اس بکری کی خوشی کے لیے اس بکری کو چھوڑ تھوڑی دے گا اس نے تو بکری کو مضبوط رسی سے باندھ لیا ہوگا سات دن گزر جاتے ہیں مگر بکری کا دل وہاں نہیں لگ رہا تھا اس نے تو کھانا پینہ بھی چھوڑ دیا تھا وہ بہت کمزور ہو گئی تھی پتی جی ہماری بکری دن با دن کمزور ہو رہی ہے کیا بات ہے پتہ نہیں جب سے جنگل سے پکڑ کر لیا ہوں اس نے نہ کچھ کھایا ہے اور نہ ہی کچھ پیا بس بار بار جنگل جانے کا بول رہی ہے پھر کسام کی پتنی بکری کے پاس جاتی ہے کیا آپ واپس جنگل جانا چاہتی ہو بکری ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے ہاں ہاں مجھے جنگل جانا ہے وہاں میری ایک دوست بن گئی ہے چڑیا جو میرے ساتھ سمیں گزارتی ہے جو میرے ساتھ گھومتی ہے میں وہاں بہت خوش تھی آپ مجھے واپس جنگل جانے دیں پھر کسام کی پتنی بکری کی رسی کھول دیتی ہے جاؤ تم آزاد ہو تم جہاں جانا چاہتی ہو وہاں چلی جاؤ بکری خوشی خوشی جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے وہ گھنے جنگل میں پہنچاتی ہے وہ دورتی دورتی اسی پیڑ کے پاس پہنچاتی ہے جس پر اس کی دوست گڑیا کا گھر تھا وہ میمے کرتی ہے مگر وہاں کوئی بھی نہیں آتا کیونکہ گڑیا اپنی ممہ کے ساتھ بانہ لینے گئی ہی تھی ایک بھوکا شیر بکری کی آواز سن کر چھپ چھپ کر بکری تک پہنچاتا ہے جسے وہ بکری دیکھ لیتی ہے بکری چھلانگیں لگاتی ہے مگر وہ پیڑ تک نہیں پہنچ پاتی وہ بھوکا شیر بکری کو دبوچ نہیں والا تھا کہ اوپر سے سیڑھی گرتی ہے اور بکری جلدی سے سیڑھی پر جڑ جاتی ہے اور شیر مو دیکھتا رہ جاتا ہے بھوکے شیر بھاگ جاؤ یہاں سے تم میری دوست کو نہیں کھا سکتے ہو شیر دھاڑے مارتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے میں آگئی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دوست کے پاس آگئی ہوں میرا بھی آپ کے بینہ دل نہیں لگ رہا تھا میری جان بچانے کے لیے شکریہ میری دوست پیچھے سے ممہ جڑیا بھی آ جاتی ہے دوستی میں یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے پھر ممہ جڑیا بکری کو گھر کے اندر لے جاتی ہے گڑیا اپنی بالتی لے کر بکری کا دودھ نکالتی ہے ممہ جڑیا کھیر بناتی ہے اور پھر شام کو وہ سب مل کر دودھ والی میٹھی کھیر کھاتے ہیں یہ میرے دودھ سے بنی ہوئی کھیر تو بہت سوادشت ہے بکری بوری بکری تم نے بتایا نہیں تم واپس کیسے آئی بہت آسان میں نے ساتھ دن گھاس نہیں کھائی جب میں کمزور ہونے لگی تو مالکی نے مجھے آزاد کر دیا یہ سن کر گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آپ نے میری خاتیر یہ سب کیا؟ نہیں دوستی کی خاتیر پھر ماما چڑیا اور گڑیا خوشی خوشی اس بکری کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے لگتی ہیں پیارے دوستو اس کہانی کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھر نواد جنگل میں برسات ہو رہی تھی گرمی کے موسم میں برسات تو سب ہی کو اچھی لگتی ہے سب ہی ندی نالے پانی سے پھڑ چکے تھے پھول مہک رہے تھے اور پیڑوں کے پتے دھل کر ساف ہو گئے تھے اب میں پھر سے بھر گئی ہوں اور میں پھر سے پہلے کی طرح پکشیوں کو گرم موسم میں ہنڈا ٹھنڈا پانی پینے کو دوں گی یہ بہت بڑی خوشی ہوگی میرے لیے پاس میں چھوٹا روز ندی کی باتیں سن رہا تھا اور میں اپنے دوستوں کو سندر سے خوشبو دوں گا جس خوشبو سے اب پورا جنگل مہکے گا میرا کوئی دشمن نہیں ہے اس جنگل میں کون اچھا کون برا میری خوشبو سب کے لیے ہے اور آنٹی اب میں جھلت جوان ہو جاؤں گا اور میری رنگت اور سرخ ہو جائے گی دونوں کی باتیں پیڑ نے سنی اور پیڑ سے بھی کچھ بولے بینا رہا نہ گیا میں پھر سے جی اٹھا میں تو مرنے ہی والا تھا مجھے پانی مل گیا اب میں سب ہی بکشیوں کو دھومے سایا دوں گا فل دوں گا اور گھر بنانے کے لیے لکڑی بھی دے سکوں گا ہا 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 ہم سب پھر سے جوان ہو گئے وہ سب ایسے خوش تھے چیڑیا کا بیٹا اپنے گھر میں اپنی مممہ کے ساتھ لپٹا ہوا بیٹھا تھا مممہ یہ بارشیں کیسے ہوتی ہیں جب ساگر پر سورج راجہ کی دھوپ پڑتی ہے تو ساگر کا پانی بادلوں میں بدل جاتا ہے اور جب بادلوں میں پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو ہوائیں انہیں اڑا کر سوکھے جنگلوں میں لے جاتی ہیں اور پھر بڑھ ساتھ ہوتی ہے مممہ پرنتو مجھے ایک بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ ساگر کا پانی ختم کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ساگر بہت بڑا ہے جتنا پانی بادلوں میں جاتا ہے اس سے کہیں جیدہ پانی برسات کا اکٹھا دریاؤں اور ندی نالوں سے ہوتا ہوا پھر سے ساگر میں پہنچ جاتا ہے وہ ماں بیٹا بیٹھے ایسے باتیں کر رہے تھے اور بارش کے موسم کا مجھا لے رہے تھے کالو کوا تو ایسے موسم میں بھی آرام سے گھر بیٹھنے والا نہیں تھا اسے بھوک ستا رہی تھی اور وہ اڑتے اڑتے ندی کی دشاں میں آ جاتا ہے بھوکے کیا بھوکے ہو بہت بھوکا ہوں اب بارش ہو گئی ہے جلدی میں آپ سب بکشوں کو میٹھے میٹھے فل دوں گا اب آپ ایسا کریں کہ میری جڑ کے پاس ایک چاول کا پودا ہے آپ اسے چاول کھا لیں اور اپنے بھوک مٹائیں کوا ترنت پیڑ سے نیچے آتا ہے وہ چاول کھا لیتا ہے اور پھر اچانک سے کوا کو کوئی آواج سنائی دیتی ہے کوا کوا میں کب سے کسی کا انتجار کر رہی ہوں میرے پاس آؤ یہ بھولی ندی مجھے بلا رہی ہے کیا بات ہے بھولی ندی جی جو پانی میں جمع کر سکتی تھی میں نے کر لیا اور اب پانی بڑھا ہے اگر ایسے ہی برسات ہوتی رہی تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گی اور جنگل میں بار آ جائے گی یہ سن کر کوا در جاتا ہے بھولی ندی جی اگر بار آ گئی تو برسات سے جو خوشنا ہمیں ملی ہے سب ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ ایسا کریں یہ چھٹھی میں نے بادلوں کے نام لکھی ہے آپ اس چھٹھی کو بادلوں تک پہنچا دیں پرانتو بھولی ندی جی مجھے تو نہیں پتا کہ بادل کہاں ملیں گے ساگر پڑ جائیں آپ اپنے ساتھ چڑیا کو لے جائیں چڑیا کو سب پتا ہے کہ بادل کہاں رہتے ہیں میں جلتی سے جاتا ہوں پرانتو بھولی ندی تب تک آپ خود پر کابو رکھیں اور جنگل میں مار نہ آنے دینا بس جلتی جاؤ سمیں تھوڑا ہے کوا ترود چڑیا کے گھر جاتا ہے کوا چڑیا کے دروازے پر دستک دیتا ہے کون کون ہے ایسی بارش میں چڑیا بہن میں کالو کوا ہوں جلدی سے دروازہ کھولیں میں ندی پر گیا تھا اور ندی کا پانی بہت اوپر تھا کہا گیا ہے یہ چڑھی مجھے ندی نے دی ہے ہمیں یہ بادلوں تک پنچانا ہوگی کیا ندی میں باڑا نے والی ہے سمیں بہت تھوڑا ہے بھولی ندی نے کہا ہے کہ جلدی سے یہ چڑھی پنچاؤ اور اسی نے مجھے آپ کو ساتھ لے جانے کا کہا تھا کوکو بیٹا میں اور آپ کا انکل بادلوں کے پاس جا رہے ہیں آپ سو جاؤ ہم تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے ماما آپ جائیں جلدی جائیں سب پخشیوں کی جندگی کا مسئلہ ہے پھر کوا اور چڑھیا گھر سے نکلتے ہیں بارش بھی تھی پرنتو چڑھیا اور کوا اپنے دوستوں کو بار سے بچانے کے لیے اڑتے ہیں وہ ساگر پر بادلوں کے پاس پہنچاتے ہیں اور جا کر وہ چٹھی بادل کو دیتے ہیں جسے بادل پڑتا ہے بادل جی بھولی ندی نے کہا ہے کہ اگر بارش نہ رکی تو سب خوشیاں ختم ہو جائیں گی جو بڑھ ساتھ نے ہمیں دی ہیں تو کیا بھولی ندی بھڑ چکی ہے ابھی ندی میں تھوڑی بہت گنجائش تھی بس آپ جلدی سے بادلوں کو واپس بھولا لیں تو پھر ایسا کریں آپ یہ میری چٹھی لے کر ہواوں کی رانی کے پاس جائیں اور ہواوں کی رانی کو میری چٹھی دیں پھر ہی وہ بادلوں کو اڑا کر واپس لائے گی پھر چیڑیا اور کوا جلدی سے بادل کی ہواوں کے لیے لکھی ہوئی چٹھی ہواوں کی رانی کے پاس لے کر جاتے ہیں ہواوں کی رانی پہاڑوں میں سنگیت گا رہی تھی رانی رانی ہم پہاڑوں والے جنگل سے آئے ہیں ہمارے جنگل میں برسات بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ندی جی نے ہمیں بادلوں کے پاس بھیجا تھا اور پھر بادل جی نے یہ چٹھی آپ کے نام دی ہے چڑیا مجھے پڑھ کر بتاؤ کہ بادل بھئیہ نے کیا لکھا ہے اس چٹھی میں ہواوں کی رانی آپ جلدی سے ان پکشیوں کے ساتھ جائیں اور جو بادل ان کے جنگل میں برسات کر رہے ہیں انہیں اڑا کر کہیں اور سوکھے جنگل میں لے جائیں تو کیا آپ کے جنگل میں بھاڑ آنے والی ہے ندی نالے سب ہی بھڑ چکے ہیں اگر کچھ دیر اور پر ساتھ ہوتی رہی تو بھاڑ آ جائے گی آپ میرے پیچھے پیچھے آئے اور میں جاتی ہوں اور بادلوں کو اڑا لے جاتی ہوں ایسے ہواوں کی رانی تیجی سے آگے بڑھتی ہے کوا اور چڑیا رانی کے پیچھے پیچھے جلتے ہیں اور پھر ہواوں کی رانی بادلوں کو اڑا کر دور سوکھے جنگل میں لے جاتی ہے بارش رک جاتی ہے ہم نے کر لیا ہم نے اپنے جنگل کو بار سے بچا لیا اگر آپ ایسے کوشش نہ کرتے تو بہت برا ہونے والا تھا شاید میں بھی اپنی جوانی نہ دیکھ پاتا اور پانی میں ڈوب کر مر جاتا اور میں بھی اپنے دوستوں کو فل نہ دے پاتا چڑیا بہن مجھے تو جوروں کی بھوک لگ گئی ہے کیا آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے روے بھییا آپ میرے ساتھ چلیں میرے پاس بھوجن ہے پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسرے روج صبحہ بہت روشن تھی سب ہی پکشی بہت خوش تھے اور جنگل میں بہار آ گئی تھی چڑیا بہن آپ نے ہم سب کی جان بچائی ہے اگر بھولی ندی ہمیں باڑ کا نام بتاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا چڑیا بہن چلے سب پکشی ندی پر گئے ہیں بھولی ندی کو دھنے واد کہنے کے لیے ممہ ممہ میں بھی ساتھ جاؤں گا پھر وہ وہاں سے ندی کی طرف جاتے ہیں میں نے آپ کو باڑ کا بتا کر کوئی بڑا کام نہیں کیا ہم سب ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں اور ہمیں ایسے ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور میرے فل بھی پک کر تیار ہیں آپ میرے میٹھے میٹھے فل کھا سکتے ہیں اور میری خوشبو سب کے لیے میرے سب ہی دوست ہیں پھر وہ سب خوشی خوشی ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں وہ کالو کوا جس گھر میں رہتا تھا وہ کبھی توتے کا ہوا کرتا تھا کئی سال پہلے جب کالو کوا اس جنگل میں آیا تو اس نے مار مار کر توتے کو اس گھر سے نکال دیا اور اس گھر پر قبجہ کر لیا اسے کوئی روکنے والا نہ تھا کیونکہ کالو کوا تو بہت شکتی شالی تھا اور پورا بدماش کون مقابلہ کرتا پورے جنگل میں اس کا اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام جگو اور دوسرے کا نام چٹا تھا جگو چھوٹا تھا اور چٹا بڑا وہ بھی اپنے پتا پر ہی گئے تھے وہ بھی کوئی اچھا کام نہ کرتے گوری تو تھی ہی شیطان وہ تو کالو کوا سے بھی دو ہاتھ آگے تھی کسی بھی برے کام سے کالو کو نہ رکھتی کالو جی ہمارے گھر کے پاس میں ہی جو آموں کا باغ ہے وہ کس کا ہے وہ آموں کا باغ کبوتر کا ہے اگر تم کہو تو بھگا دیتا ہوں کبوتر کو اور اس پر بھی کبجہ کر لیتے ہیں تو پھر ایسے اچھے کام میں دیر کہے گی آج اس کبوتر کو مار مار کر بھگا دو اور چھین لو اسے وہ آموں کا باغ بھی تو سمجھو آج سے وہ آموں کا باغ بھی ہمارا ہوا جیسے ہی کبوتر اپنے باغ میں آتا ہے تو کالو اس سے کہتا ہے کبوتر جی بہت خال یہ آم اس باغ کے اگر جندہ رہنا ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے کالو تم نے توتے سے گھر چھین لیا اور اب میرا آموں کا باغ ہتھیانا چاہتے ہو لڑنا ہے کیا اگر لڑنا ہے تو ہو جاؤ تیار ایسا کہتے ہوئے کالو تو کبوتر پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے وہ تو کبوتر کو مارے ہی جا رہا تھا پھر بہت مشکل سے کبوتر اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کالو کوا اس کے آموں کے باغ پر بھی کبجہ کر لیتا ہے پھر ایسے ہی ایک دن بلبل کو بھی فولوں کے کھیت سے بھگا دیتا ہے اور اس کے فول کے کھیت پر بھی کبجہ کر لیتا ہے کالو جی اب تو ہمارے دونوں بچوں کے لیے بہت مال جمع ہو گیا ہے ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو سب سے اچھا جیون بجاریں گے اور جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو اچھی سیوہ کریں گے ہماری سیوہ کیوں نہیں کریں گے اتنا دھیر سارا مال اکٹھا جو کیا ہے وہ انہی کے کام آئے گا توتا کبوتر اور بلبل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بلبل میرا گھر اس کالو نے چھین لیا اور تمہارا فولوں کا کھیت اور میرا آموں کا پاگ بہت جالم ہے وہ کالو کوا چلو دوستو اب ہم اس جنگل میں نہیں رہیں گے اس جالم کے پاس رہنے سے اچھا ہے کہ ہم یہ جنگل ہی چھوڑ دیں پھر ایسے توتا کبوتر اور بلبل وہ جنگل چھوڑ کر دوسرے جنگل چلے جاتے ہیں دس سال گجر جاتے ہیں کالو کوا تو اب بہت بڑا ہا ہو گیا تھا اور اس کے پتنی گوری بھی اب جادہ اڑنا سکتی تھی کالو کے بیٹے اب جوان تھے وہ بھی اپنے پتا کی درہا ایک نمبر کے فرادیے تھے جگو اور چٹے جاؤ اور چیل دیدی کو بلالاؤ آج تمہارے پتا جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ماں میں جاتا ہوں پرنتو میں نے ایک بار کہا اور پھر سے بول رہا ہوں پتا جی کے مرنے کے بعد وہ آموں کا باغ میں ہی لوں گا پتا جی نے وہ آموں کا باغ مجھے دے رکھا ہے میں دیکھوں گا تم کیسے لیتے ہو آموں کا باغ میں مر رہا ہوں اور انہیں آموں کے بھاغ کی چنتہ لگی ہوئی ہے بے شرمو جاؤ چیل کو بلا کر لاؤ پھر جگو جو کالو کا چھوٹا بیٹا تھا چیل کو بلانے چلا جاتا ہے چیل دیدی میرے پتا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لمبے لمبے سانس لے رہا ہے آم میرے ساتھ آئیں اور اسے دوا دے دیں اسے بخار تو نہیں ہے مجھے پتا نہیں آپ بخار کی بھی دوا لے لیں پھر چیل کچھ دوایاں ساتھ لے کر جگو کے ساتھ چاہتی ہے گوری بہن میں اب کچھ نہیں کر سکتی کالو کا سمیں آگیا ہے یہ تھوڑی ہی دیر میں مر جائے گا یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا ایسا کہتے ہوئے چیل وہاں سے چلی جاتی ہے ہائے میرا کالو مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا اگر مرنا ہی ہے تو مجھے بھی ساتھ ہی لے جاؤ گوری گوری میری سانس رک رہی ہے میں نے بہت مال اکٹھا کیا تھا اپنے بچوں کے لیے اور آج میرے بچے میرے مرنے کا انتجار کر رہے ہیں پیتا جی ہم کون سا ڈاکٹر ہیں جو بچا لیں آپ کو پرنتو پیتا جی آپ نے ہمیشہ برے کام ہی کیے ہیں اب جاتے جاتے ایک اچھا کام کرتے جاؤ ہماری جائداد ہم دونوں میں بانٹ دو پیتا جی بس عاموں کے باقہ بتا دیں وہ کس کا ہے باقی سب ہم بانٹ لیں گے گوری تو چپ چاپ روئے جا رہی تھی اور اپنے بیٹوں کی باتیں سن رہی تھی وہ عاموں کا بھاگ وہ بھاگ کو دے دینا وہ اسی کا ہے کالو اپنی بات پورے کیے بنا ہی مر جاتا ہے لو مر گیا تمہارا باپ مر گیا کیسے ساری جندگی تم دونوں کے لیے دن اکھٹھا کیا تمہارے پیتا نے اور مرتے سمیں سکھ نہ دیکھ سکا اپنی سنتان کا ماں اب بعد میں رو لینا پہلے یہ بتا دو کہ پیتا جی نے میرا ہی نام لیا ہے نا کہ وہ عاموں کا باق جگو کو دے دینا پیتا جی نے میرا نام لیا ہے میں نے اچھے سے سنا ہے پیتا جی میرا نام لینے ہی والے تھے کہ مر گئے چھپ کر جا ماں سے پوچھ تو رہا ہوں میں تم دونوں چلے جاؤ یہاں سے اتنا برا تو تمہارا پیتا بھی نہ تھا جتنے برے تم دونوں نکلے پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں رانو چڑیا کالو کے گھر سے تھوڑا دور رہتی تھی جب اسے کالو کے مرنے کا پتا چلتا ہے تو وہ گھوری کے پاس آتی ہے گھوری بہن کیا بیمار تھا کالو بہیا کل سے بخار تھا جگو چیل کو لے کر آیا تھا پر انتو اس نے دیکھتے ہی جواب دے دیا وہ تو صبح ہی بتا گئی تھی کہ کالو اب نہیں بچے گا آپ کے بیٹے اب بڑے ہو گئے ہیں اب وہی صحیح یوک بنیں گے آپ کا وہ میرا کیا صحیح یوک بنیں گے وہ تو کل سے ہی آپس میں جائے دات بانٹنے کے لئے لڑے ہیں گھوری بہن ایک بات کہوں برا تو نہیں مانوگی کہو کہو چڑیہ کیا بات ہے آپ نے دیکھ لیا کہ پکشیوں کی جندگی کتنی ہوتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کالو مر گیا اور سب کچھ یہی چھوڑ کر چلا گیا ساری جندگی کالو نے اپنے سنتان کو حرام کی کمائی کھلائی بیٹے تو ایسے ہی نکلنے تھے چڑیہ سچ کہا تم نے اور اب میں بھی یہی سوچ رہے ہوں کہ جس سنتان کے لئے ساری جندگی برے کام کیے آج وہ پتا کے مرنے کے بعد میرے مرنے کا انتجار کر رہی ہے اگر کالو کی آتما کو شانتی پہچانا ہے تو تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا بتاؤ بتاؤ جڑیہ میں سب کروں گی تاکہ میرے کالو جی کے سب گناہ ماف ہو جائیں اور میرے کالو جی کی آتما کو شانتی مل سکے تو پھر سارا لوٹا ہوا مال جس جس کا ہے اسے واپس کر دو وہ آموں کا باغ تو کپوتر کا ہے اتنا تو مجھے پتہ ہے اور فولوں کا کھیت بلبل کا یہ گھر توتے کا ہے تمہارا بہت بہت نواز جڑیہ میں ایسا ہی کروں گی تاکہ کل میں سکون سے مر تو سکوں وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی کہ گوری کے بیٹے بھی واپس لوٹ آتے ہیں ماں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے آموں کا باغ میں ہلوں گا اور یہ گھر اور فولوں کی کھیتی بڑا لے گا ہم نے آج پہاڑوں پر بیٹھ کر ساری بانٹ کر لی ہے تمہارا پتہ مرا ہے ابھی ماں جندہ ہے اور ماں کون لے گا جو آموں کا باغ لے گا ماں اسی کے ساتھ رہے گی اگر ایسا ہے تو میں نہیں لیتا آموں کا باغ تم ہلو آموں کا باغ اور ماں کو بھی ساتھ تم ہی رکھو تو پھر یہ گھر بھی میں لوں گا چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ نہ ہی یہ گھر تمہارا ہے اور نہ ہی وہ آموں کا باغ ہی اور نہ ہی فولوں کی کھیتی وہ بھی بل بل کی ہے چڑیا بہن میں اپنے پاپ کم کرنا چاہتی ہوں آپ آج ہی سندیز بھیجیں کبوتر توتے اور بل بل کو میں انہیں سب لٹا دوں گی تاکہ میں سکون سے مر سکوں کیا کہا ماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کیا یہ سب ہمارا نہیں ہے نہیں یہ سب تمہارے پتا نے جن جن پکشیوں سے چھین رکھا تھا میں وہ سب انہیں واپس کر دوں گی تو کیا ماں ہمارا کچھ نہیں ہے نہیں تو ماں اگر آج ہم برے پکشی ہیں تو اس میں ہمارا کیا دوش پتا نے ہمارا پالن پوسن ہی ایسا کیا یہ سب اکٹھا کرنے سے بہتر تھا کہ پتا جی ہمیں کچھ تعلیم دے جاتے تاکہ ہم اچھے اور سچے پکشی بن سکتے پھر گوری کوئی وہ آموں کا باغ کبوتر کو واپس دے دیتی ہے اور بلبل کو فولوں کی کھیتی گوری بہن توتہ اب واپس نہیں آنا چاہتا اس نے یہ گھر آپ کو دے دیا ہے پھر گوری باقی کی جندگی اسی گھر میں گجارتی ہے اور اب اس کے من کو تھوڑی شانتی تھی